السلام علیکم ناظرین پشاور ظلمی کے کپتان بابر آزم نے ٹیم کی ہمراہ پریکٹس کیوں نہیں کی وہ آج آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے لیکن اس سے قبل اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ نئی اپ ڈیٹ سے فائدہ حاصل کر سکیں تو ناظرین ویڈیو کا بخائدہ آغاز کرتے ہیں پی ایس ایل کی ٹیم پشاور ظلمی کے کپتان بابر آزم نے جمعی رات کو ٹیم کے ساتھ پریکٹس نہیں کی بلکہ وہ ٹیم سے قبل تنہائی پریکٹس کرنے گراؤنڈ پہنچ گئے پاکستان سوپر لیگ کے آٹھون ایڈیشن میں پشاور ظلمی چودہ فروری کو کراچی کنگ سے مقابلہ کرے گی میچ کے لیے پشاور کی ٹیم دور دراز سے تیاریاں کر رہی ہے جبکہ کراچی کنگ نے بھی آج تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے جمعی رات کو دونوں ٹیموں کو ایک ساتھ شام میں پریکٹس سیشن کرنا تھا تہم ٹیم کے کپتان بابر آزم ساتھیوں سے قبل دوپہر میں ہی پریکٹس کے لیے گراؤنڈ پہنچ گئے بابر آزم نے حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینئر میں کافی دیر بیٹنگ پریکٹس کی تہم شام کو ٹیم کے ساتھ وہ موجود نہ تھے ذرائقہ کہنا ہے کہ بابر آزم شام کی فلائٹ سے اسلامہ بار روانہ ہوئے جہاں وہ جمعے کو ساتھی کرکٹ شاداب خان کے ولیمے میں شرکت کریں گے تہم وہ اپنا پریکٹس کا روٹین مس نہیں کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے فلائٹ سے قبل وقت نکال کر بھرپورٹ ٹریننگ کی یعنی ٹریننگ جو سیشن تھا وہ شام کو سٹارٹ ہونا ہوتا ہے تو بابر آزم نے اس سے قبل جو ان کا ٹریننگ سیشن تھا وہ دوپہر میں ہی انہوں نے مکمل کیا دوپہر میں ہی وہ گراؤنڈ میں چلے گے ٹریننگ سیشن کرنے اور جمع کریں انہوں نے ٹریننگ کی اگلے دن ہی اسی دن شام کو انہوں نے ایک اسلام آباد کے لئے فلائٹ کی لی اور فلائٹ لے کر وہ شاداب خان کا ولیمہ چل رہا ہے ہمارے چینل پر ان کی شادی کی کافی ساری جو ویڈیوز ہیں وہ ہم نے ڈالی ہیں پچیز بھی ڈالی ہیں کافی ساری اپ ڈیٹ دیتے رہتے ہیں ہم اپنے چینل پر اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اسے دیکھ لیں ہم اپنے چینل پر اس کی جو ویڈیو ہوگی یہ والی بابر آزم والی اس ویڈیو پر ہم اس کا آئی بٹن میں بھی دے دیتے ہیں لنک جبکہ اینڈ سکرین پر بھی ڈال دیتے ہیں اور آپ شاداب کی شادی کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ناظرین جو بابر آزم ہیں وہ پشاور ظلمی کے کپتان ہیں تو پہلے تو وہ کراچی کنگ سے کھیلتے تھے لیکن اب وہ پشاور ظلمی کے طرح سے کھیل رہے ہیں جو پی ایسل آٹھ کا مقابلہ ہے اس کا جو تیرہ فروری کو میچ ہوگا پہلا وہ ملتان سلطان اور لاہور کلندر کے درمیان کھیلے جائے گا اور ملتان کے سٹیڈیم میں ہی اس کی افتتائی تقریب ہوگی تو ناظرین اگر آپ کو بتائیں تو بابر آزم نے حنیف محمد ہائی پرفارمنس سینٹر میں کافی دیر بیٹنگ پریکس کی تاہم وہ شام کو اپنے جو ساتھی تھے پشاور ظلمی کی جو ٹیم تھی اس کے جو ساتھ لڑکیں ان کے ساتھ وہ موجود نہ تھے کیونکہ وہ اسلام آباد شاداب کی شادی میں چلے گئے تھے تو ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا شکریہ اللہ حافظ